بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہم شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے دھابا سٹائل انڈے برگر کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں انڈا برگر دھابا سٹائل کس طریقے سے تیار ہو سکتا ہے بہت ٹیسٹول بنے گا اور کم پیسوں میں تیار ہو جائے گا تین لیئرز میں اس کو بنائیں گے کس طریقے سے بنائیں گے بہت ہی سستی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں بہت ٹیسٹول بنے گی اب سب سے پہلے ہم اس کی شامی تیار کریں گے شامی تیار کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ٹیسٹول بنے گے توجہ سے دیکھئے گا برگر کے لیے سب سے پہلے ہم شامی تیار کریں گے شامی تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک سو پچیس گرام یعنی کی آدھا پوچنے کی دال لے لیے ایک گھنڈہ پہلے بھگ ہو دیا اچھے طریقے سے نرم ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اور پھول کے کس طریقے سے ہو چکی ہے ایک سو پچیس گرام دال ہے یہاں بھی اس کے ساتھ کا ایک پین رکھیں گے اس کے اندر ایک سو پچیس گرام دال کو شامل کر دیں گے ہم صرف دکھالی دال دے بڑھا رہے ہیں سستہ کام کر رہے ہیں جان سمجھا رہی ہے ہاف ٹیبر سپون لیسن ادھرہ کپیشت شامل کر دیں گے چار عزت ریڈ مرچیں یہ گول والی یہ شامل کر دیں گے آپ کی پاس لمبے والی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں شامل کریں گے گرم سالہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرہ پورٹر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے کٹیوی مرچ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ریٹ چلی پورٹر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک وان فورس ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے ہلدی پورٹر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر ون فورٹ ٹی سپون شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ذر شامل کریں گے آدھا کپ پانی کا پانی سے زیادہ شامل نہ کیجئے گا اسے زیادہ شامل کریں گے تو دال ہماری زیادہ نرم ہو جائے گی تو ٹیسٹ فل شامل نہیں بنیں گے ٹھیک ہو گیا سب کچھ شامل کر کے اچھے درے گے اس کو ہلکا سا اس طریقے سے مکس کر دیں گے اوپر سے اس کے کبر لگا دیں گے اس کو ہم نے ٹیٹر کرنے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ ہماری دال بھی گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے اس کے بعد کس پرانسی سے گزاریں گے یہ مکمل طور پر اس کو کوک کر لیں اس کے بعد ملتے ہیں دال ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اس طرقے سے اس کنڈیشن میں جب آ جائے یہ دیکھیں تو فلیم کو آپ بند کر دیں یہ کس کنڈیشن میں آگئے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگئے اس طرح کی کھڑی کھڑی ہونی چاہیے اگر پانی زیادہ ڈال لیں گے پھر شامی ٹھیک نہیں بنیں گے اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تھنڈاؤنے کے لئے چھوڑ جاتے ہیں جب تک ہماری دال ڈھنڈی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس دہی ہے یہ کپ اور یہاں ساتھ پہ ہمارے پاس گرین چٹنی ہے اس کے اندر پودینہ دھنیا سبز مرچیں گرائنڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا ون ٹی سپون اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں اس کے اندر نمک شامل کریں گے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیں گے یہ ہم چٹنی تیار کرنے دیں گے دال ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تھنڈا کر کے جب آپ اس کو پیسیں گے میش کریں گے چوب کریں گے گرائنڈر میں ڈالیں گے امام دستے میں ڈالیں گے چھوٹیں گے جو بھی پراسس کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد کریں گے اچھے شامل بنیں گے ہم اس کو چوپر میں ڈالنے لگے ہیں چوپر میں ڈال کے اس کو پھائن پیسٹ اس کا پیار کر رہتے ہیں ہم باری پیچھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا دال کو چوب کرنے کے بعد اس کنڈیشن میں آ چکے میں آپ کو دیکھتے لگا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کیا آگیا یہ دیکھیں بلکل فائن اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں شیفٹ کرنے بول میں بول میں شیفٹ کر لیا اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے چھوٹے سائز کا چوب کیا ہوا پیاز اس ٹیپ پر شامل کریں گے پہلے نہیں شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا سات میں دو دس حبز مرچیں چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون یہ دھنیا تھوڑا سا شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون چاول کاٹا شامل کر دیں گے سب چیزوں کو شامل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑ لیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے شامل تیار کرنے لگے ہیں آپ کسی بھی سائز کا شامل تیار کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کا بڑے سائز کا کور ڈھکن لے لیے کسی بھی چیز کے اس طرح کی ایک شیٹ لے لیے ہم نے اس کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے ہلکا سا کوکنگ آئل اس طریقے سے لگا دیں گے اس سائیڈ پہ ہلکا سا اس سائیڈ پہ لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ایسے آئلی کر لیں گے بس ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم یہ مٹیریل اٹھائیں گے شامل والا اس طریقے سے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ رکھیں گے اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے یہ والی سائیڈ اس طریقے سے کر کے اچھے طریقے سے پریس کر دیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا پریس کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ آرام سے نکال لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں گے یہ ہمارا شامل ایک تیار ہو گیا کتنا خوبصورت تمام میں اس طریقے سے بنا لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں شامل اور برگر تیار کرنے کے لئے ہم نے اس کے ساتھ بڑا سائز کا ایک تواہ رکھ دیا آپ گھر میں نارمل تواہ پہ روٹی بناتے ہیں پین میں بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے یہاں پہ رکھ دیا ہلکا سا کوکنگ آئل اس طریقے سے گریز کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ایک چمتے لیں گے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک بول لیں گے اس کے اندر دو انڈے وہ اچھے طریقے سے توڑ لیں گے اور دو انڈے پھینٹ لیں گے اس کے اندر یہاں پہ ہم نے انڈے پھینٹ لیے شامی تیار کرنے کے لیے یہاں پہ آئل دال دیا گرم ہونے کے لیے تین لیئرز میں میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ڈھابا سٹائل سستے برگر تین لیئرز میں بنائیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو یہاں پہ سائیڈوں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ گرم ہوتے رہیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں برگر بھی سکتے رہیں گے روست ہوتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ہم شامی پہ تیار کر لیں گے تینشن جو مکانی ہوئی اس طرح سے یہاں پہ رکھ دیا اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے یہاں پہ رکھ دیا اس طرح سے یہاں پہ رکھ دیا یہاں سے ایک شامی اٹھائیں گے انڈے میں لپ کریں گے اس طرح سے بناتے ہیں ڈھابا سٹائل جو آپ کھاتے ہیں ٹیسٹ فول انشاءاللہ اس طرح سے یہاں پہ رکھ دیں گے یہ اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اور سب سے بڑی بات جو میں نے چاوالوں گوٹا استعمال کی ہے اور جو آدھا کا پانی کا میں نے شامیوں میں استعمال کی ہے اس کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کے شامی ایک سپیر نہیں ہوں گے خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہو کیا اور کوشش کیا گئے کہ جب آپ شامیوں کو فرائی کر رہے ہوں اس ٹائم پہ گرین مسالہ ڈالیں دھنیاں سابر مرچے اس وقت پہ ڈالیں گے تو آپ کے برگر ٹیسٹ فول رہیں گے اور جو مٹیریل ہے آپ کا اس کا اس کو فروزن بھی کر سکتے ہیں آٹھ دن دس دن پندرہ دن تک یہ اس طریقے سے خراب نہیں ہوں گے اس فارمولے سے بنائیں گے ٹھیک ہو گیا ایک سیڈیٹمنٹ کی بات کی سائیڈ کو چینڈ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہلکا سا کلر آیا سائیڈ کو چینڈ کریں گے دیکھئے گا ہے گل سمجھا رہی ہے مزے آ رہے ہیں اس سائیڈ سے بھی ایک سیڈیٹمنٹ ہم سیک لیں گے میڈیم فلیم ہے نیچے ہائی نہیں کیا اس طریقے سے پھر اس کے پہلی بات آپ سے ملتے ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس طریقے سے اس کو یہاں پر کرنے لگیں اس طریقے سے اور یہ اکسٹرا سے آئیل کھنے لگیں اس کو بول میں ڈال دیں لگیں اور اچھے طریقے سے ہم برگروں کو سیکھنے لگیں حلکا ہلکا ان کو روست کر لیں تاکہ فشبو آنے شروع ہو جائے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ان کو سیکھیں گے اس طریقے سے تمام برگر اس طریقے سے ہم نے سیکھ لیے ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہم نے آپ کو یہ رائتہ بنانے کے طریقے بتایا سب سے پہلے نیچے نیچے والی حصے میں ہلکا سا رائتہ لگائیں گے بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے آپ کہیں کہ کچھ چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ رائتہ لگائیں گے چار برگر ہم تیار کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے ہم نے رائتہ لگا دیا اب ہم کیا کریں گے شامی اٹھائیں گے اس طریقے سے اس کو یہاں پہ دو ٹکڑوں میں کر لیں گے یہ اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی اس طریقے سے چار برگر لگا لیں گے یہ لیں جس طریقے سے ہم نے شامی لگا دیئے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ٹیماٹا رکھ دیں گے اس طریقے سے دو دو پیس ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے سب اس کے افرل کیمارچو کیچپ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس طرح سے اس طرح کے سے یہاں پہ کروگیا اس کیمرکا بفسر سے باری کٹو گئی یہ ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کامیہ زیادہ جس طرح آپ پسند کرتے ہیں یا باستکار پسند کرتے ہیں بہت تسٹیacun برگر بنیں گے اور میں نے آپ که اس مہنگائی کے دور میں سستے الفاظ میں بتانے لگا ہوں یہ ان Hausоты دوسرے والا کوئر اٹھائیں گے۔ اس کے اوپر Almighty Hello پہ رکھے دیں گے اس طریقے سے ھچیں گے یہاں پر رکھا دیں گے اس surgeon پہ رکھا دیں گے اس طریقے سے کچھ سے اٹھائیں گے یہاں پہ رکھا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دولی ہے کی اب ہم یہاں پہ یعنیوج کو مcho Pe Die م有沒有 اللہ میں اٹھائیں گے وہاں پہ یعنیوج کو ملوانی vimos یعنی یس طریقے سے مية اس طریقے سے کھلا ہونی میں کٹا ہوا اس طریقے سے یہاں پہ رکھیں گے ان اشطر ہوسکیں اکتہوں ہےof знак visitor ٹیسٹل بنے گا الحمدللہ یہ تمام پہ اس طریقے سے کھیرے لگا دیں یہ اس طریقے سے کھیرے لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے تھوڑی تھوڑی بند کو بھی ہم اوپر ڈالیں گے ہلکی ہلکی زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے سبحان اللہ اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہلکا ہلکا اوپر ٹیماتو کیچپ ہلکا سا اس طرح یہ بس یہ بس اس طریقے سے چاٹ مسالہ اگر آپ دیکھا پسند کرتے ہیں اس طریقے سے 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 ٹھیک ہو گیا چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد تبہ پہ ہم ڈالیں گے آئل اور آئل تبہ ہمارا فل گرم ہے یہاں پہ ہم نے انڈے کو پھینٹا ہوگا اس طریقے سے انڈا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور اس کو کھپ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر سائیڈ چین کریں گے انڈے آلا برگر شامی والا برگر سستا برگر آپ کی دہلیس پہ برگر میرے بھائیو توجہ سے دیکھا کریں اس طریقے سے یہاں پہ لگا دیں گے جتنا آپ انڈا پہ سامن کرتے ہیں کام کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اب یہ جو اپر والے کورن ہیں یہاں پہ ہلکا ہلکا رائے تا اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ان کو ہم سیک لیں گے ہلکا ہلکا اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے اس طریقے سے دونوں سائٹوں سے پہلے اس سائٹ سے سیک لیں گے ہلکا سا ایک منٹ پہ اس سائٹ سے سیک لیں گے اب اس کی دوسری سائٹ کو اس طریقے سے چین کر دیں گے دوسری سائٹ بھی سیک لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام برگر کی اس طریقے سے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتے رہیں گے اور دونوں سائٹیں اس کی ہم سیک لیں گے اس سائیڈ سے بھی سیکھ لیا اس کو سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا یونیک سا باکمال سا ٹیسٹ پول سا برگر ہمارے بلکل ریڈی ہیں میرے بھائیو اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے اور تین لیئرز والے ہم نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا اس طریقے سے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے برگر ہمارے ریڈی ہیں اگر آپ کو ہمارے یونیک سے سستے سے ٹیسٹ پول سے برگروں کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کر کریں بریکن کے بٹن کو دبا دیا کریں کسی نہ کسے کسا شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ